زندگی میں جب فیصلے کر کے نکلتے ہونا یا کوئی بزنس کھولتا ہے یا کوئی نی دوستی بناتا ہے یا کہیں پرانے اس سے نکلتا ہے یا کوئی نئی انیشیٹیو لیتا ہے یا نیا غاب دیکھتا ہے یا نئی فیلڈ لیتا ہے یا کوئی بھی چیز زندگی میں نہیں کرتا ہے تو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں قوک ٹریپس جلدی مل جائے ہوں حالانکہ امام شافی رحمہ اللہ کہتے تھے بطولی زمانے زمانے لگتے ہیں کسی چیز کو وہ تو علم کے لیے انہوں نے بولا تھا کہ چھے چیز ہیں جو انسان کو علم میں کامل ہونے کے لیے چاہیے انہوں میں سے ایک ہے کہ زمانہ لمبا ہونا چاہیے مشکت لمبے زمانوں کی لیکن بطولی زمانے ان کے اصول ہر جگہ ہی اپنا ہوں گے یہ لمبے وقتوں کے بعد رکھی آتی ہے لمبی ستیاں کٹتی ہیں تب جا کے نام بنتا ہے کام بنتا ہے جمال آتا ہے کمال آتا ہے حسن آتا ہے لمبا مسئلہ یہ تو اس کے بعد جو ہے ہمارے لوگوں کو چاہیے جلدی کوک ٹریپس شارٹ کٹس دو منٹ کے اندر ورکشاپ کرو چار گھنٹے کے اندر سلطنت کھڑی ہو جائے بجن ایسے نہیں ہوتا یہ آج کل ای کامرس کا بھی زمانہ ہے الیکٹرونک میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ایک منٹ میں چیز یوں وائرل ہوتی ہے ایک منٹ میں یوں چیز مارکٹ ہوئی تھی ہے ایک دیجٹل مارکٹنگ کا دور ہے بٹ سٹل یاد رکھئے گا کائنات کا ایک حصول ہے جو چیز جتری جلدی اوپر جاتی ہے نا وہ چیز جتری جلدی گرتی ہے جو اپنے پورے مقام وضع قطع اوقات زمان لحاظ تحمل بردباری تنوہ نویتیں یہ ساری چیزوں کے معاملات کر کے آتا ہے نا وہ پہنچتا بھی بہت اپنے آرام سکون کے ساتھ ہے اسے گرانا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ روٹس کے اندر بیٹھا وہ چیزوں کی روٹس میں گیا ہوتا ہے وہ سسٹم کی روٹس تک پہنچا ہوتا ہے وہ لوگوں کی روٹس اور دلوں میں جگہ بنانے میں وقت لگا رہا ہوتا ہے وہ صحیح بندے ڈھونڈنے میں وقت لگا رہا تھا وہ صحیح دشمنیاں سیلیکٹ کرنے میں وقت لگا رہا تھا وہ صحیح دوستیاں سیلیکٹ اور لیکٹ کرنے میں وقت لگا رہا تھا وہ صحیح بات کرنے میں اور بات سیکھنے میں وقت لگا رہا تھا وہ صحیح انتخابات کے اندر وقت لگا رہا تھا وہ ایکسپریمنٹیشنز کر رہا تھا مشاہدات کا محاسبہ کر رہا تھا وہ ان محاسبوں کے نتائج کے اوپر پھر انعابت کر رہا تھا رجوع کر رہا تھا علم بار بار ریوائیف کر رہا تھا وہ سوچ رہا تھا وہ تفکر کر رہا تھا وہ جو ہے عظم اور قصد کے بیچ کے اندر انٹینٹ اور کانٹینٹ کے بیچ میں قوت ارادہ قوت استبدال کے بیچ میں ایک لیولز بنا رہا تھا وہ اپنے لیولز کو منوپلیٹ کرنا سیکھ رہا تھا منور کرنا سیکھ رہا تھا وہ اپنی decision making اور strategic management کو سیکھ رہا تھا یہ سب چیزیں وقت لیتی ہیں دو منٹ میں نہیں ہو جاتا دو منٹ کہنا آپ اپنے موہ سے یہ بات کر دیں دو منٹ میں یہ کہہ دیں دو منٹ میں یہ کر دیں دو منٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا دو منٹ میں تو یہ کہتے ہیں مہگی نوڈل بھی دو منٹ میں نہیں بنتا ہوگا میرے خیال دیں وہ بھی زیادہ ٹائم لیتا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے کتنے سالوں کی میند ہے کہ وہ دو منٹ میں ریزلٹ دے دیتا ہے مہگی نوڈل بھی جواب کا ہے کہنے کا مطلب آپ سے یہ ہے وہ بیمبو ٹری والی مثال نا لیس براؤن نے جو دی تھی اپنے ایک لیکچر کے اندر کے وہ چھے سال یا پانچ سال اس بیمبو ٹری کو پانی دینا چائنیز بیمبو ٹری کو پانی دینا پڑتا ہے پانچ سال لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بے وکوف آدمی میں ٹین پانی دندہ پہ ہے لوگ ایک وقت لیتی ہیں چیزیں وقت لیتی ہیں تو ہر چیز کو پہنچنے کے لیے میں اپنے بچوں کا اپنے قوم کے لوگوں کا اپنے جوانوں کا اپنے سسٹم کے لوگوں کا پاکستانی ہوں کا یہ مزاج بننا چاہیے بھئی things take time یہ جھٹ پٹ انقلاب اور یہ جھٹ پٹ چینج اور یہ جھٹ پٹ ریزلٹز دیتے ہیں ایسے نہیں ہوتا اس سے آپ کے اندر ایجوٹیشن اور نیگٹیوٹی ختم ہوگی جب آپ یہ مان لیں گے نا بھئی جھٹ پٹ کچھ نہیں ہوتا جھٹ پٹ کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں جسے آپ جھٹ پٹ کہہ سکے وقت لیتی ہیں چیزیں اس کے اندر دماغ لگتے ہیں اس میں لوگ آتے ہیں پہلے آپ ہوتے ہیں پھر پچاس لوگ آنے ہوتے ہیں پھر گداریاں ہو رہی ہوتی ہیں پھر آپ کے خلاف پروپو گینٹے چل رہے ہوتے ہیں پھر آپ کے آگے محاص کھل رہے ہوتے ہیں پھر آپ نے جن کے ساتھ شروع اکلام کی ہوتا ہے پھر بعد میں ان کے ساتھ نہیں کرنا ہوتا کسی کو انکار کرنا ہوتا ہے کسی کے ساتھ اقرار کرنا ہوتا ہے کسی دشمن کے ساتھ پہلے دشمنی رکھی ہوتی ہے بعد میں دوستی کرنی ہوتی ہے بعد میں دوستی کی ہوتی ہے پہلے دشمنی کی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو پہلے خروں پر بٹھایا ہوتا ہے پھر نیچے لانا ہوتا ہے پھر کچھ لوگوں کو نیچے بٹھایا ہوتا ہے ان کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے پھر کچھ لوگوں کو اگنور کیا ہوتا ہے پھر ان ایک اکاؤنٹ ملانا پڑتا ہے پھر کچھ لوگوں کو اس طریقے سے ان کو کچھ لوگوں کی تعریف زیادہ کر دیا ہوتی ہے ان کو ڈیٹاکس کرنا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ڈی گریٹ کر دیا ہوتا ہے گلتی سے ان کو پھر اٹھانا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر دیا ہوتا ہے ان کو اٹھانا ہوتا ہے پھر اپنا روپ بٹھانا ہوتا ہے پھر شیر نے سفر للکارنا ہوتا ہے پھر شیر نے اپنا دھارنا ہوتا ہے پھر اس نے اپنے ظاہر اور باطن کے اندر کی جنگ کو مینج کرنا ہوتا ہے پھر اس نے اپنے پلس مائنسز کرنے ہوتی یہ سارے مسائل میں جلدی کیسے ہو سکتی ہے ایک منٹ کے اندر اب لوگ کہتے ہیں جب نے کتاب پڑھ لیے آپ کسی بھی تھنکر کی کتاب پڑھ لیں گے وہ سارے حصول آپ پر اپلائے کیسے ہو سکتے ہیں اس ٹائم پر یا تو بندہ کہتے ہیں میں اتنا کامل اور کل ہوں میرے میں ساری چیزیں آ چکی نہیں ہیں اس کتاب سے بھی بڑی ہاں وہ ہوتا ہے that comes after time experience کے بعد آپ سے چیزیں بہت جلدی ہوں گی لیکن ایک time لگتا ہے 30 35 تک پہنچنے کے لیے ابھی آپ کے آگے بہت سی چیزیں نہیں کھولیں بہت سی چیزیں آپ نے experience نہیں کی ہوں گی ابھی اس لئے آپ کو اس کا ول نہیں آتا آپ کو اس کا taste نہیں آتا اس time پر جلد باز ہی آپ کو مروا دیں گی تو آج میں ویسے ایک سوال پڑھا تھا کسی نے کہا جی بزنس کرنے کی اچھی عمر کیا ہے میں کہتا ہوں کسی بھی چیز کی کوئی عمر شمر نہیں ہوتی سوال یہ ہونا چاہیے تھا کس ایج میں جا کے میں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے handle کر سکتا ہوں تو جتنی بچپن سے اگر ایک معاشرے کے اندر یہ mindset ہو نا پیرنٹ سے لے کے اگر گھر میں ہی معاشرہ ہونا کہ میں نے اپنے بچے کو بارہ تیرہ سال کی عمر تک ہی ایک امام بنا دینا ہے ایسا thinker بنا میں اس کی ہر تربیت کا اگر mindset ہو تو وہ بارہ تیرہ چودہ تک آ کے نا گھوڑا چلانے سے لے کے نا ملک چلانا بھی سیکھ لے گا جب سوچ یہ تھی کہ بچپن سے اس کی base میں میں نے ہر اس کا کوئی لمحہ ایسے نہیں جانے دینا اس کی اگر کھیلتا فری کا بھی time دینا اس کی ہر چیز میں ذمہ داری لیتا ہوں ایک قوم کو leader دینے کی ایک قوم کو asset دینے کی تو بائجن پھر تو وہ کہیں 18 20 22 سال کی عمر تک جا کے نا emotionally socially subjectively rationally intellectually interpersonally personally macro micro generically specifically politically economically financially physiologically ہر aspect سے جو نا psychologically sound ہوگا اس پہ گوھر و فکر کیا ہوا لیکن جب ہماری زندگیاں بالکل آدھی آدھی confused آدھے western آدھے ڈیسی آدھے یو پھر کچھ شو پھر کچھ 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 ہمارا جو ہے وہ کہیں پر ہم outdated ہو جاتے ہیں کہیں پر ہم uptight ہو جاتے ہیں کہیں پر ہم بالکل ہی یہ ساروں کے گچ مچ مکسچر کے اندر پھر زندگی کے اندر ایک ایج کے اندر جو ہے وہ success کا مطلب ہی ہے کہ وہ عشق عاشقیاں نہیں ختم ہو رہی ہے ہمارے بچوں کی پھر وہ عشق عاشقیوں سے باہر نکلتا ہے تو وہ پھر توپی ڈرامے چیز شروع ہو جاتے ہیں دوسرے والے بھرم بازیاں جو ہمارے اندر ہیں کہ جی میرے پاس یہ ہے یہ فلاں برینڈ میں نے یہ پیناوا ہے میں یہ ہے تو چیز کیا ہے میں کسی ماں نے میرے علاوہ کوئی اور بچے نہیں جمعی اس سے نکلنے کے بعد جا کے پھر کہیں سوچتے ہیں ہم لوگ چلی یار اب کوپی کوپی کر کے آپ پاس ہوں ڈگری شگری اٹھائیں اس سوچ کے ساتھ جب آپ آئیں گے آپ اس کے بعد بھی اگر آپ میں انلائیڈنمنٹ اور روشنی آتی بھی ہے تو بھائی جان کم سے کم اللہ کی دنیا میں تو نائنصافی نہیں ہے جو قوم اور جو بچے اور جو ممالک اور جو مذہب اور دین کے لوگ ساری بیسس پوری کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے بعد آپ صرف اس لیے کہیں کہ یار آپ مسلمان ہیں آپ نے سارے پری ریکوزٹ اٹھا کے پھیکے ہیں تو اللہ آپ کو دے دے گا ایک سوال میرا یہ ہے یہ تو نائنصاف ہی ہوگی اور دوسرا بھی یہ ہے کہ بھئی پھر اور آپ یہ کہیں کہ میرے لیے سب کو ٹھیک ہو جائے کیونکہ میں کیونکہ میں نے لائل اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوئے نام کا پڑھا ہوئے چاہے میرے عمل اس کے مطابق ہونا ہو منموم نماز بھی نہ ہو لیکن کیونکہ میرے ساتھ اچھا ہے اس لیے جنہاں کیونکہ میں ڈیزارف کرتا ہوں میرے ساتھ سے سب گزریں گے سب گرائنڈ ہو کے گزریں گے but what the main thing is جس نے روحانیت اور اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اس زندگی کے سفر کو اس جنگ کو اس ایکچولائزیشن کے ساتھ اللہ کے لئے اصول لے لیے نا وہ effectively اور efficiently وہاں پہنچ جائے گا جہاں پر یہ چھے سات سو سال تک نہیں پہنچ سکے ہمارے والے ستر سالوں میں دنیا میں وہاں راج کرتے تھے جہاں ان کو صدیوں لگے ہی پہنچنے کے لئے یہ اللہ کا بادہ ضرور ایمان کو اگر آپ ایڈ کر دیں گے نہ اپنی سٹرگل کے اندر تو نہ آپ کمزور پڑیں گے نہ آپ کی توہین ہوگی نہ آپ میں احانت ہوگی اور نہ آپ میں کمزوری ہوگی اور اللہ آپ کے ساتھ ضرور ہوگا